سبھی دوستوں کو نمسکار جاہن منریشن آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستوں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایلڈیشی ایکجام انسی آر پیپ کے سنمندی بیش مہتروں کو کوششن اپ دوستوں اس سے پہلے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں کا فیجیکل کلیر ہو چکے ہیں وہ زیادہ محنت لگیں اور جن کا فیجیکل چل رہا ہے وہ آپ تیاری کر کے جائیں کیونکہ فیجیکل میں بھی کافی لوگ پھیل ہو رہے ہیں اور کہنا مطلب جو محنت کر رہے تھے اس کو وہاں سپلتہ پور وقت پاس نہیں کر پا رہے ہیں تو آگے جن کا بھی ہے ان کے لیے میرا کہنا ہے کہ آپ ادھک سے ادھک محنت کریں اور اپنے فیجیکل کو کمپلیٹ کریں دوستوں اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دوستوں جو ایلڈیشی ایکجام ہونے والا ہے ہوگا ابھی اس میں ستر کوسچن پروفیسنل سے ساٹھ جی کے جی ایس ریجننگ میٹ سے آئیں گے اور تیس کوسچن ہندی سے تو اسی طرح سے تیاری کریں کسی بھی ایک پارٹ میں پرتیت پارٹ میں پاس ہونے کے لیے 45% نمبر آپ کو ضروری ہے تو تینوں کی برابر تیاری کرتے چلیں ایسا نے پروفیسنل کی بہت عدی کر لیا اور آپ کا ہندی پارٹ کمجور رہ گیا تو یہ جو ہے آپ کرتے ہوئے چلیں دوست چلتے ہیں کوسچن نمبر ایک پہ تو آج کا موڈل پیپر ہے یہ پروفیسنل سبجیکٹ کے لیے ہے ایل ڈی سی اگزام کیندے ریزر پلیسپل کے برطمان مہان دے سکتا نام کیا ہے تو دوستو اس میں جو اپسن دیا ہے اے پی شری اے پی مہزوری ہے میں آپ کو سیدھا آنسر ہی بتاؤں گا پورے اپسن نہیں بتاؤں گا آپ دے سکتے ہیں حالانکہ وہاں پر ایکزام میں جو ہے دیس طرح کے اپسن آتے ہیں وہی میں نے بتایا ہے پرسل نمبر دو ہے فیلڈ انجینئر میں کونسا وائر اپٹیکل نہیں ہوتا ہے تو دوستو لو وائر انٹیگرمنٹ ہوتا ہے وائر تھری فیس ہوتا ہے کیپٹ وائر ڈبل ایم پرون ہوتا ہے لیکن وائر گیج جو ہوتا ہے یہ وائر گیج کا یو جو ہے ویپن کو ساپ کرنے کے لیے وائر گیج کا پریوگ ہو جاتا ہے یعنی بیرل ساپ کرنے کے لیے تو یہ ہے اس کا بی اپسن لائٹس ہوگا پرسل نمبر تین تیج تال میں پہلا قدم کتنا لمبا ہوتا ہے تو دوستو تیج چال ہو یا دھیرے چال ہو جاتتر دونوں میں ہی تیس ہنج کا قدم ہوتا ہے تو اس کا اے اپسن لائٹس ہے پرسل نمبر چار ہے اپکاس کے لیے ریلوے وائر انٹ کس میں پریواز تیانی کی جو ہمارے سی آر پی ایپ ایکٹ رول ہے تو کچھ ہمارے جو ہے رول میں جو انیس سو پچپن میں بنایا گیا اس کی کچھ دھارہ ہے وہ اس دھارہوں میں سے ایک دھارہ ہے کی اندر ریزر پلی بل نیم انیس سو پچپن کی نائنٹی بن میں وائرنٹ کیا گیا ہے پرسل نمبر پانچ ہے جی ایپ آر یعنی جنرل فائنینس جی ایپ آر نیم دوزار سترے جنرل فائنینس رول نیم دوزار سترے جنرل فائنینس رول نیم دوزار سترے کے نصاب بینا تو کسی بھی بٹالین میں اگر کوئی خریداری کرنی ہے اس کو کوئنم ا知道 کوٹیشن کے یا کرنی پرچیزن میں لینے کی نہیں کی۔ تو کتنے روپے تک کی خریداری کر سکتے ہیں تو دوستو ہوا ہے خریداری کر سکتے ہیں۔ پچیس ہزار روپے تک کی خریداری روپے پانچ ہزار دیا ہے اس میں لیکن دوستو ابھی جو نیا رول آگے آج کی ڈیٹ میں وہ پچیس ہزار ہے یہ دوزار ستر پانچ ہزار ہوگا لیکن آج جو دوزار بیس میں یہ دوزار سترہ کا ہے ابھی جو پاور ہو گئی ہے پچیس ہزار روپے تک کی خریداری کر سکتے ہیں پرسن نمبر چاہے کسی سمجھ سے کے ہونے پر آر ایپ کا ایکشن سمیں کتنا ہوتا ہے تیس میٹ میں سنچالن ہوتا ہے یا پورٹی نائن میٹ میں ہوتا ہے یا سشتری دونوں کوششن کیسے گلت ہو گیا تو دوستو تیس میٹ میں سنچالن ہوتا ہے پرسن نمبر ساتھ ہے کیم سے بھگوڑا کسی سدسے کا سامان کتنے دن میں نظام کیا جاتا ہے تو دوستو کیم سے بھگوڑا جو بیقتی ہے اس کا ایک سو پچاس دن کے بعد سامان نظام کیا جاتا ہے کیونکہ کیم سے بھگوڑا یا اپکاس چلے تو اس کے بھگوڑا ہونے پر تیس دن تک اس کے پہلے گھر پر چارل لیٹر مالیہ پہلے ایف آئر ہوتی ہے پھر چارل لیٹر بھیجی جاتے ہیں چارل لیٹر ایک مہنے کے اندر بھیج دی جاتے ہیں اگر نہیں آتا تو اس کے بعد ایک کوٹ اپ انکواری گٹھت کی جاتی ہے وہ کوٹ اپ انکواری ایک مہنے کے اندر یعنی شاہر دن کے اندر اپنا رپورٹ دے دیتی ہے پھر شاڑ دن کے اندر نکلنے کے بعد اس کو نبت دن یعنی کوٹوپ انکواری ملنے کے نبت دن بعد اس کو نبت دن کے بیچ میں ہی اس کو کیا کر دیا جاتا سرویس سے ریموول کر دیا جاتا ہے یعنی ٹوٹل ایک سو پچاس دن میں جو بھی ریموول ہونے کے بعد کرٹ ہوتی ہے اس کا کلاش پیشن ہوتا ہے اس کو نلا کر دیا جاتا ہے پرسن نمبر آٹھے چریتیم سیوہ ستیہ پنچ اٹھا کس فورم میں رکھ رکاف کہہ جاتا ہے تو اس میں فورم نمبر دو صحیح ہے پرسن نمبر نو ہے اپ چار کے بعد کتنے دنوں کے بعد چکشہ دعویٰ کو وریعتہ دی جاتی ہے تو دوستو اس میں جو ہے ایک سو اسی دن کے تک آپ اگر آپ کا چکشہ یعنی کسی کا ٹیٹمنٹ کرائے آپ نے شوم کا ٹیٹمنٹ کرائے یا پریبار کا ٹیٹمنٹ کرائے ہے تو آپ جو ہے ایک سو اسی دن تک اس کو آپ کہنا مطلب بھیج سکتے ہیں کلیم کے لیے اگر ایک سو سی دن سے دکھ ہو گیا تو آپ نہیں بھیج سکتے یعنی چھ مہینہ مانا گیا تو ایک سو اسی دن ہوتا ہے پریسن نمبر دس ہے ریتیل لے لاکھے میں انساز کی میگزین کی میں کتنے راؤنڈ بھرے جاتے ہیں تو دوستو انساز کی جو میگزین ہے اور ریتیل لے لاکھے میں اگر آپ ڈوٹی کر رہے ہیں تو وہاں پر دھند اور اتیادی کی وجہ سے جو ہے دو راؤنڈ کم بھرتے ہیں یعنی بھرتے ہیں پریسن نمبر گیارہ ہے اسٹاکنگ کس کا کارے ہے یہ جوان کا ہے ہتیار کا LMG کا رائفل کا تو دوستو اسٹاکنگ کارے جو ہے ایک جوان کا ہوتا ہے پریسن نمبر بارہ ہے پریلیمری یعنی کی انکواری جس کو پراتھ میں کی انکواری بولتے ہیں کا ورن سی آر پی جی سی این وٹالین مینویل کے کس چیپٹر پیرا میں دیا گیا ہے تو دوستو یہ ہے چیپٹر نمبر 6 پیرا نمبر 14 یعنی کی 6.14 میں دیا گیا ہے پریسن نمبر 13 ہے department inquiry کا ورن جی سی این وٹالین مینویل کے کس چیپٹر میں دیا گیا ہے تو جی سی این وٹالین کے جو department جس کو ڈی بولتے ہیں بھاگی جاج بولا جاتا ہے اس کا ورن جو 6.15 میں دیا گیا ہے پریسن نمبر چودے ہے اردری روم کا ورن جی سی این وٹالین کے کس چیپٹر اوپیرا میں دیا گیا ہے تو دو اردری روم کیا جاتا ہے یعنی کسی جوان کی دوارہ انوسواسن ہی انتہ یا ڈوٹی میں حویل ناکٹیادی کرنے پر جو چھوٹا ڈنڈ دیا جاتا ہے وہ اردری روم میں ہی دے دیا جاتا ہے تو اس کا ورن بھی 6.16 میں دیا گیا ہے پریسن نمبر پندرہ ہے سسپینسن کا ورن جی سی این وٹالین مینویل کے کس چیپٹر میں اپیرا میں دیا گیا ہے تو سسپینسن کا جو یعنی سسپینٹ جو کیا جاتا ہے یعنی لمبت کیا جاتا ہے اس کا ورنان 6.19 میں دیا گیا ہے پریسن نمبر 16 بی آئی پی گارڈ یعنی جی سی این وٹالین کے کس چیپٹر میں دیا گیا یعنی کہ گارڈ کا ورنان جو ہماری گارڈ ہوگی اس میں ایکوائٹر گارڈ بھی ہو سکتی ہے سرمونیم گارڈ اسپیشل گارڈ جو بھی ہے سرمونیم گارڈ تو اس کا ورنان جو سی بین پائنٹ ٹو ون میں دیا گیا ہے پریسن نمبر ستر ہے سی ڈبلو ایس کتنے اور کہاں کہاں پہ ہے تو اس میں سی ایڈبلو رامپور اتر پردیس میں ہے سی ڈبلو ایس پونے مہاراشت میں بھی ہے اور سیلی گوڑی آسام تو اس میں جو ہے اپروک سبھی صحیح آ جائے گا اے ڈبلو ایس کہاں پہ نہیں ہے اس میں اگلا پوچھا گیا تو آپ کو پرتی ایک سی ڈبلو ایس کا اور اے ڈبلو ایس کا کوششن یاد ہونا چاہیے ایک کوششن ہانڈر پرشنٹ اس میں سے ملے گا تو اے ڈبلو ایس سہدر آباد ہان پردیس میں ہے اے ڈبلو ایس رامپور میں ہے اے ڈبلو ایس سیلچر آسام اور اے ڈبلو ایس بنتالاب میں بھی ہے تو لیکن سیلچر میں نہیں ہے تو اس کا سی اوپسن رائٹ ہو جائے گا پرشن نمبر انیس اے ڈبلو ایس کہاں پہ نہیں ہے تو اے ڈبلو ایس کھٹکٹی آسام میں ہے اے ڈبلو ایس سابنتی پیو جمبو کشمیر میں بھی ہے اے ڈبلو ایس سیری نگر جمبو کشمیر میں نہیں ہے تو اس بھی سی اوپسن ہو جائے گا ایم فال میں بھی ہے تو اس کا بھی سی اوپسن ہے پھر سن نمبر بیچ ہے شیار پی لائن کا ورنان جیسین وٹالن کے مینوال کے کس چیپٹر میں دیا گیا ہے جو شیار پی لائن ہے تو اس کا ورنان سیون چیپٹر کے ہی پہلے ہی پیرا میں شیار پی لائن دیا گیا ہے یا لائن میں رہنے سمبندی یا لائن کیا ہوگی اور اس میں کس طرح کی بیرکو یا بیرکو میں کون رہیں گے کس طرح سب کچھ اس میں بڑھنا دیا گیا ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دے دوستو کو شیئر کر دے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا آپ لئے سبکرائب پڑھ لیں ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ایک دو کوششن اس میں اپسن گلت ہے میں نے اس کو صحیح بتا دیا ہے آپ کو بھی اگر لگ گلت لگتا تو آپ اس کو بھی کومنٹس میں لگ دینا اور دوسروں بک بھی جس سے گلت ہوئے تو صحیح ہو جائے ساتھ ہی دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سب کچھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں چاہے میں نے ڈی سی کا ایک ایک بک بنایا تھا آپ موڈل پیپر بنایا تھا اور اس کے لئے آپ بھی ڈیٹ کرتا رہتا ہوں بہت چیزیں تو آپ میری ویب سائٹ ڈی ایر نیٹ ایکزام ڈوٹ کم پہ جائے وہاں پر سب کچھ آپ کو مل جائے گا پڑھنے کے لئے ویڈیو دیکھنے کے لئے تھائمکیو دھنیوال